بھارت رتن لطا منگیشکر کے ندھر پر سنسکار بھارتی کے دورہ شردھانجلی سباکہ ایوجن کیا گیا اس دوران مخ حتیتی کے روپ میں اتر پردیش راج مہلا آئیوک کی اپادیج انجو چودری نے بتایا کہ لطا جی نے ایک گیت گایا تھا کہ رہیں نہ رہیں ہم اور ہمیں لوگ یاد کرتے رہیں گے میری آواز ہی میری پہچان ہے تتھا ان کا نام پورے راشتی اصطر پر رہا ہے کیونکہ ان کو سبھی اچ پروسکار مل چکا ہے انہوں نے کہا لطا منگیشکر نے پچیس بھاشاؤں میں گیت گایا ہے تتھا ان کو فلم فیر وارڈ مدر انڈیا کے گانے کے لیے ملا تھا تتھا انیس سو چھپن میں پہلا گانا گایا تھا اس سمیں نور جہاں سوریہ جیسے لوگ بہت زیادہ ہٹ تھے ان کے ندھن پر پورا دیش شوک منا رہا ہے اور یہ دیش کی بہت بڑی چھتی ہے ان کے ندھن پر ان کو سچی شردھانجلی ارپیت کرتے ہیں اس سمجھ میں گورک پورنی سے بات کرتے ہو اتر پردیش راج مہلا آئیو کی اپادیش انجو چودری نے کہا سبھی اوپس سے سروتاؤں کو میرا نوشکا جو مریبار میں کوئی اتصا ہو اس میں سامنے لیتا نہیں کا جانا تو میں کسی طرح سے جو بھی ہوں سامنے موسیقی 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 بیگم اور نور جہان ایسے اور سرہیا ایسے لوگ بہت ہی جاندے پوپلر تھے اور ان کا کوشش نہیں تھا کیونکہ ان کے آباد بہت مہین تھی لیکن اس کے بعد جب 46 میں انہیں نے محل نے اپنی پہلی گیت گائی تو پہلا گیت جو ان کا تھا اس کو بھی فرم سے رابار ملا تھا اس کی کارا گیت گانا شکریر کا aument ending اور اینکے پہل چاہیت اور ناوہنے گیت جو گائی اس کو بشویس نہیں گیا جاتا ہے کہ یہó سال کی پہلی گانا گاری ہے ایسی گیتکار ہیں جنہوں کو کبھی بھولی رہے سکتے ہیں یہ وہ ستارہ ہے ہمیشہ چمکتی رہی ہیں اور چمکتی رہی ہم لوگوں کے دل میں ہم لوگوں کے مند میں بسیمی ہیں بچے سے لیکن بلدر ہر کوئی ان کے گانے کا موگ دو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ الگ الگ آرٹسٹ کے آواز میں ایسا گاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ چھوٹا بچہ گانا ہے یا بلدر گا رہی ہیں یا کشن میں گا رہے ہیں چاہے وہ گزر ہو چاہے وہ برانٹر گیت ہو چاہے وہ تکیسکر گیت ہو چاہے بلدر ہو انہوں نے کئی لانگویجز میں ان سب ترے کی گیتوں کو بھائیا اور بھارت کو ایک نام دیا جب البرٹ ہال میں انگلین میں جب وہ لندن میں پروگرام دیا تھا پہلا تو اس ٹائم پر انتراشتے ان کو سممان ملا وہ عدو سے ہے اور آج بھی میں سوچتی ہوں کہ ہم کبھی بھی ان کو بھولنے پا گئے اور ان کے برابرنی کا شاید کوئی قیدکار ہمارے بیش آئے پائے گا تو میں ہردے سے سب آنجلی دیتی ہوں لیکن وہ ہمارے بیش اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ چھائی رہیں گی دلوں دماغ پچھائی رہیں گی اسی طرح